اچھا جی پیکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جناب والا جی سب سے مشکل کام کہیں جانا نہیں ہے کہیں جانے کے لیے پیکنگ ناظرین دیکھ لیں دو سوٹ رکھنے پر بھی لوگ اتنا دکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے دیکھیں جی ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پوچھتے ہیں ایک بیگ پڑا ہے کچھ کپڑے پڑے ہیں ہینگر کچھ تیہ ہوئے ہوئے ایک بندہ تیاری کر رہا ہے اسلام علیکم اجاز صاحب اجاز صاحب آپ ٹھیک ہیں صاحب ٹھیک ہے لیکن اس وقت ایک کشمکش میں ہے کیلئے بہت گرمی ہونے والی ہے یہ گرمی تو ہونے والی ہے تیاری کہاں کی ہے تیاری گرمی کی طرف آئی مین کراچی کی طرف ٹھیک ہے تو جنابے والا تیاری چل رہی ہے ناظرین ہم آج سفر کر رہے ہیں کراچی کے لیے اور کراچی روشنیوں کا شہر ہے آج کل گرمیوں کا شہر ہے جناب سفر شروع ہو چکا ہے اور آپ میرے بیک سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں انٹرچینج کی قریب ہیں ہم اور علی ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا ہے اجاز میرے ساتھ جائے گا علی بھائی موسم کیسا لگ رہا ہے موسم بے ترین سوانہ موسم ہے بہت آج تھندک بنی ہوئی ہے آج پہلے تو بہت گرمی تھی اور دیکھیں میں آپ نے دکاٹا ہوں کہ موسم تھوڑا سا جو ہے وہ نرم مزاج بنا ہوا ہے جب موسم تھوڑا سا ڈسٹرب ہے آپ دیکھیں ہوا کیسی چل رہی ہے اللہ اکبر اور آسمان دیکھیں کیسا خوبصورت صاف ہے یہ گاڑی آ رہی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ ہم فیصلہ باد کے لیے نکلیں گے اور فیصلہ باد سے آگے کا سفر بھی بڑا یادگار ہوگا جو جنابے والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیشن کا محول اور اس سر کم سٹیشن کے باہر ہیں اور چائے پینے کے لیے رکے ہیں اور ہمارے ساتھ میں آپ کو بھی کھاتا ہوں ہمارے ساتھ حضر شاہ صاحب ہے یہ بھی ہمارے صاحب ہے یہ ہوتل کا محول ہے اور یہ ہزارہ ہوتل ہے آپ نے دیکھ لیا اور یہ ہماری پنجاب پولیس ہے یہ ہماری پنجاب پولیس ہے پیچھے گاڑیاں ہیں باقی انشاءاللہ بہول آپ کو دکھاتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ تیسلا باد کا مشہور ترین ہزارہ ہوتل ہے اس کی یہ بہترین ڈشز ہیں یہ دیکھیں کتنے ورکرز کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ فیصلہ باد سے آٹھ بجے نکلیں گے کراچی کے لئے دیکھیں یہاں کی رونک یہ چھوٹی برانچ ہے کہ ایجاز صاحب اپنی محبتوں کا اظہار کھانے سے کر رہے ہیں اس وقت ہم فل ٹائم کھانے پر کونسٹریٹ کر رہے ہیں پوری توجہ ان کے وہ یہ ہم اس وقت ویٹنگ روم میں آگے ہیں اور ٹرین ہماری باہر لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ انٹرنس ہے ہم انٹر ہو چکے ہیں جناب سٹیشن کے اندر یہاں پر گاڑی لگے گی کچھ بوگیاں لگی ہوئی ہیں یہ سٹال نمبر ہے پانچ یہاں سے ہر چیز ملتی ہے پانی وغیرہ جوس یہ فیصلہ بات جناب سو گائز یہ ہماری ٹرین آ چکی ہے ہم انشاءاللہ ابھی آٹھ بجے رات کے نکلیں گے یہاں سے کراچی کے لئے ناظرین یہ سرسید ایکسپریس ہے اور یہ انہوں نے تازہ تازہ اس پر پینٹ کیا ہے اور حالت آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی ٹرینوں کی کیا حالت ہے اور کس طریقے سے یہاں پر لوگ سروائیو کر رہے ہیں اور بڑا عجیب سا ایک ماحول ہے ٹرینوں کی کوئی حالت اچھی نہیں ہے لیکن چونکہ اب مجبوری ہے لوگوں کی ایک بڑی جو لوگوں کی تعداد ہے وہ اسی پر سفر کرتی ہے یہ دیکھیں ناظرین ہم اس وقت ٹرین میں انڈر ہو چکے ہیں مجبوری ہے ہمارا ہمارا بھجرا ہے واہ واہ اور ٹرین دیکھنے یہ بڑی شکت ہے ٹرین والوں کی کہ ہمیں کچھ ساف ستھرا ڈبا مہ گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں مجبوری بیٹھے ہوئے ہیں مسافروں کو گزرنے کا موقع ہے اور اس سے باق کر کریں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک ملی یاد پڑھتے آئے تو یہ شاید ملک کے ڈبے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ ہے اچھے دوستو ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم تو حضور کا ذکر کرنے والے ہیں ٹرین بلکل چلنے والی ہے آپ نے جو ہے وہ سگنل کی آواز سننی ہوگی اور ٹرین سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں ایک شیر سے اپنے اس سفر اور سفر کا آغاز کرتا ہوں کنی دنیا ایتا میں نہیں ہمتا ہے تیرا وہ جو ہاتن کو میسل یہ نظارہ تیرا کہ اُٹھے دیکھ کہ رحمت میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو قرب ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہمارا سفر سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ جو لوگ کراچی کے لئے سفر کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور اس وقت خرین جو ہے وہ اپنی بھوری آب و تابل سے ہے ہم نے سفر میں جان بھوچ کر اس وار ارادہ کیا کہ سفر جو ہے وہ ایکولومی میں کیا جائے ذرا اس محول کو بھی امزائق کیا جائے جو آج کل چل رہا ہے گرمی کا موسم ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے ہمارے علاقے میں تقریباً جو ٹمپلیچر ہے وہ فورٹی فورٹی فائی فورٹی سکس اور سیون تک جاتا ہے فورٹی سیون تک ٹمپلیچر جا رہا ہے اور آج ایک ایسا محول ہوا کہ جب ہم گھر سے نکلے تو ہوا چلنے نہیں تو کوئی ہوا ایسی تھنڈی مزدار ہوا تھی پھر اس کے بعد جو ہمیں ڈاڑی ملی وہ بھی اچھی تھی اور اس نے ہمیں بہت اچھے ٹائم پر پہنچایا اس کے بعد یہ ہے ابھی ناظرین فیم چل چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے سفر کی طرف رغا دوائیں دعا پر لیتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد 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 و عالی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد 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 زبادم و عالی و قرم In ٹرین میں ابھی تک تو گرمی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ چھوڑا سا موسم ابھی جیسے ہی اس کی سکیر تیز ہو اور ہوا تیز ہو تو امید کرتے ہیں کہ موسم اچھا ہو جائے گا اب یہ لیکن یہ مسجد ہے ایک جو اسٹیشن پر بنی ہوئی ہے اور اکسر جو مسافر ہیں وہ یہاں پر نماز پڑھ کے ہیں کچھ لوگ یہاں پر مجود ہیں ابھی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہم سٹیشن کا فیصلہ بات سٹیشن کا بڑا خوبصورت محول ہے اپنا اپنا پن لگتا ہے یہ ہمارے بھائی کھلی ہیں جو یہاں پر روزی کی تلاش میں محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے بچے کھائے ہوئے ہیں اور بچے بڑے کیا رہے ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ جن کے پاس ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے جن کو یہ نعمت عطا نہیں کی ان کو ضرور میرا مالک اپنے فضل و کرم سے اچھی اولاد عطا فرمائے تو فرین کا وہ ہال جو ہے وہ تھوڑی دیر تک پتا چلے گا کہ ابھی کیسے ہے ویسے تو سرسید میں ہم سفر کر رہے ہیں اور اس کا سرسید کا جو سفر ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے دوسری ٹینز کے نظر یہاں پر سیلانی والوں نے پانی کا بھی ایڈینز کیا ہوا ہے اور خود سبیل اللہ اچھا پانی یہاں پر مہیا کرتے ہیں یہ فیصلہ بات کا بیٹنگ ایریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اکثر اپیاد ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ بوٹس مغیرہ بھی لے لی ہو تو وہ سامنے والے انکل سے لیتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر اگذار کرتے ہیں آج تو ہم بالکل ٹائم پر آئے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم یہاں وہ بک سینٹر کو دیکھ سکے سٹال کو دیکھ سکے تو ناظرین سفر آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا رہے گا اجاز بھائی دیکھیں ابھی یہاں پر نروشنی لیا ٹرین ہاں 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 کیا کہنے ہاں کیا کہنے ہاں حضور کے ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ ٹرین کی جو چھک چھک کی آواز ہے نا ان کو یہ آواز بھی مس کرتی تھی ان کو ایک کیفیت دیتی تھی کہ جو سفر ہے وہ محبوب کی طرف جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم آئیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کی آمد ہو بہرحال جو ہے وہ ٹرین کا مقصد ملانا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس میں آفیت آسانیہ فرمائے اور سفر ہمارا جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ٹرین کے قریب کے جو راستے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اتنا صدف ہوتا ہے اور یہاں کے قریب کے رہنے والے ان کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے جس میں ہم نواب شاہ کچھے ہوئے ہیں اور یہ سفر جاری ہے انشاءاللہ ذہر لکنی منزل پر مہنچے گا ملتے ہو سکتا ہے ملتے ہو سکتا ہے ملتے ہو سکتا ہے سادہ لوگ سادہ لوگ مہار یہاں کے لئے ہماری تجری بھی بلکہ سادہ لوگ اس لوگ پتری پر اپنے کاموں کے لیے دائمتے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھتی ہوں جنسن آگیا ہے نواب شاہ جاہر ہے ہم نے دیکھ دیا ہے کہ نواب شاہ جاہر ہے یہ اچھا ناچتا ہے آنے سادہ لوگ سادہ لوگ پتری نہیں ہے یہاں سے یہ تلکی رہتی ہے اچھا میں یہ بات کر رہا تھا آپ دوستوں سے آپ دوستوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم سرسید میں سفر کر رہے ہیں یہ اجاز بھائی ہے عزر شاہ صاحب ہمارے ساعد ہیں اور بھی دوست ہمارے ساعد سفر کر رہے ہیں تو یہ سرسید میں ایک تھوڑا سا محبت والا محول یہ بھی ہے کہ یہ اپنے مسافروں کے ساتھ بہت اچھا سروق کرتے ہیں اور ان کو کھانا یعنی لنگر کھلاتے ہیں اور یہ دیکھیں اجاز بھائی آپ پلیٹ اٹھائیں گے نہ تھوڑا سا محول نظر آئے گا یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پلیٹیں ہمیں دی ہیں اس میں ایک ایک شامی رکھا ہے ابھی انکال آگا جل یہ دیکھیں کہ بریانی آ چکی ہے اچھا بریانی کے ساتھ جہاں تک مجھے پہلے یاد پڑتا ہے تو ساتھ میں یہ جوس بھی دیتے تھے تو یہ دیکھیں ناظرین انہوں نے چاول بھی دے دیا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا لہے بے سفر تیچاس آگئی ہے یہ وہ والا محول کر دیا ہے بہتا ہے دیکھیں جنابے والا یہ ہیدر آباد کے ہم شریب ہے اور سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر درست لگے ہوئے ہیں اچھا خاصا سبزہ ہے اور دیکھیں آپ کو اگر نظر آرہے ہو تو آگے خضور کے بریانی آپ کو نظر آرہے ہو گئے یہ دیکھیں یہ خضور کے بریانی ہے دوستو اس لکھ ہم ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ ہیدر آباد جنگ شن ہے یہ پرانی بھوگیاں جو ہیں یہ خراب ہو گئی کچھ پیچھے کچھ بھوگیاں تھی جو جل چکی ہیں یہ دریائے سین ہے اور ہم دریائے سین کے پول کے اوپر سے جائے ہیں دریائے سین کے پول کے اوپر سے جائے ہیں یہ ہیدر آباد سے آگے کا ہیلیا ہے اور ہم کراچی کی قریب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ریگستانی محول ہے اور یہ ٹھیلے بنے ہوئے ہیں اور پریف ہی ریف ہے پورا ریگستانی محول ہے اور یہ ٹھیک ہے میں آپ کو محonds ٹھیک پچی جو موسیقی 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 دوستو یہ کراچی کا کینٹی سٹیشن ہے جو باہر سے ایسے نظر آتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے پرانے سٹائل کا بنا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی موج مستی والا محول ہے یہاں پر کلی نظر آ رہے ہیں اندر سے آپ کو کوئی دور سے ٹرین نظر آ رہی ہوگی یہ کلی بھائی ہے اور یہ پورا کراچی کینٹ کا محول ہے ناظرین دیکھیں کراچی پہنچتے ساتھ ہم نے خلق درویشی کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے بھائی رکسہ جلا رہے ہیں اور شاہ سب پیچھے بیٹھے ہیں یہ ساتھ میں اجاز بیٹھا ہوا ہے اور میں بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں فرنٹ پہ اور کیا بات ہے پیچھے بھی آئی پیارے سے بھائی بیٹھے ہیں میں اور اب دیکھیں کراچی روشنیوں کا سہر رکشو پر کیسے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے کراچی اور یہ کینٹ کے آریا ہے بڑا ایک خوبصورت ایریا ہے یہاں پر تقریباً آفیسرز کے گھر ہیں اور بہت ہی پیارے بنے ہوئے ہیں اور باس اللہ کراچی اور روشنیوں کا شہر ہے محبتوں کا شہر ہے یہاں پر کہا جاتا تھا کسی وقت میں کہ کراچی غریبوں کی ماں ہے اب بھی ہے جی کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کراچی جو ہے وہ غریبوں کی ماں ہی ہے کوئی بھی یہاں آ جائے تو اللہ اس کو رزق ضرور دیتا ہے یہاں پر بہت مواقع ہیں تقریباً تین کروڑ کے قریب اب آبادی پہنچ چکے آپ بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگز یہ سامنے کا ویو ہے اس پر ہم ندب دیچ ہے اور کیا کہتے ہیں موسم بہت زبردست ہو رہے ہیں کراچی کا بہت پیارا موسم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ نگار ہے آپ کو یہی پر ہی نگر آئیں گے اور کافی کام جو ہے وہ جاری ہے اب آئیے کراچی کو ممصورت بنانے کی کوششیں جاری ہے اللہ کہنے کراچی ایسا ہی واپس آجا ہے جیسے خوشیوں کا روشتیوں کا محبتوں کا شہر ہم ان کا شہر تھا یہاں پر بنچلیں اپنے ہی سٹائل میں گھومتے ہیں اپنے ہی انداز میں ناظرین یہ ہے کراچی ناظرین 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 موسیقی